بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمال مجید آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر آفیا صدیقی امریکہ کی جیل سے گائب اس ٹیم ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ کہاں پر موجود ہیں کیا وہ پاکستان میں ہیں یا پھر افغانستان میں ہیں آخر اس ٹیم ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ کہاں پر موجود ہیں خاندانی ذرائع کیا کہتے ہیں ڈاکٹر آفیا صدیقی کے جو وکیل ہیں جو کہ ان کے امریکہ کے وکیل ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر اس ٹیم ہر گروپ میں یہ خبر شیئر ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ وہ افغانستان کے ائرپورٹ کے اوپر پہنچ جائی ہے اور وہ بہت جل پاکستان ہوں گی یہاں میں آپ کے ساتھ اس فیڈیو میں مکمل خبر شیئر کروں گا مکمل انفرمیشن شیئر کروں گا کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ اس ٹیم کہاں پر موجود ہیں اور ان کے وکلا کیا کہہ رہے ہیں خبر کو شیئر کرنے اس پر ریکویسٹ کروں گا کہ اس فیڈیو کو آخر تک دیکھی گا اگر آپ نئے ہیں تو کومنٹ سیکشل میں بتائیے گا کہ آپ یہ ویڈیو پاکستان کی یا پھر دنیا کے کس حصے سے دیکھ رہے ہیں پڑھتے ہیں خبر کی جارہاں دیکھیں میں فیس بک کے اوپر تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگ سوشیل میڈیو کے اوپر بات کر رہے ہیں نہ صرف فیس بک کے اوپر کہ ٹویٹر کے اوپر اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارم کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ افغانستان پہنچ جائیں گے اور یہ کوشی کی بات ہے کیونکہ پورا پاکستان یہ چاہتا ہے ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ کی جو بیان ہے جو کہ لازٹ ٹائم ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ کو ملنے کے لئے گئی تھی اور ان کے ساتھ اس سینٹر مشتاق احمد صاحب جو کہ جماعتی اسلامی کے سینٹر ہیں انہوں نے بھی بڑی کوشش کی تھی کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ ملاقات ہو جائے ان کی بین بڑی جل سے بیٹی ہوئی رو رہی تھی مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے دیکھیں اس ٹائم جو سوشیل میڈیو کے اوپر خبر چاہ رہی ہے کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ افغانستان میں ہے یہ خبر آخر پھیلی کیوں میں آپ کے ساتھ ریزن شیئر کرتا ہوں یہاں پر آپ کو میں ایک سکرین شورٹ لگا کر دکھاتا ہوں آج ایک آرٹیکل چھپا ہے اور اس آرٹیکل میں جو ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ ہیں ان کے جو وکیل ہیں جو کہ امریکہ کے وکیل ہیں جو انہوں نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ بہت کچھ ہوتا رہا ان کے ساتھ مجھے یہ لفظ جوز کرتے ہوئے کافی شرمنگی ہو رہی ہے کہ ان کا جیل میں ریپ کیا گیا ان کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو جو ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ کے وکیل ہیں انہوں نے اس آرٹیکل میں انہوں نے کچھ نئے انکشافات کی ہے ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ کے جو وکیل ہیں جو کہ امریکہ کے وکیل ہیں انہوں نے انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ کو لازٹ ٹائم میں نے جب دیکھا تھا تو وہ افغانستان کی جیل میں موجود تھی اور افغانستان کی اس جیل میں موجود تھی جو کہ امریکہ کی جیل تھی کیونکہ امریکہ افغانستان کے اوپر اس میں کافی عرصہ تک اپنا قبضہ جمعہ رکھا آج بھی افغانستان کو جو اوڈ کر رہی ہے کنٹری وہ ہے امریکہ یہ علاقہ بات ہے کہ ابھی امریکہ کے جو فوجی ہیں وہ چلے گئے ہیں لیکن ابھی بھی امریکہ افغانستان کو اوڈ کر رہا ہے تو جو ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ کے وقیل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ لازٹ ٹائم میں نے ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ کو تقریباً دوزار آٹھ دوزار نو دوزار دس کے درمیان میں نے امریکہ کی جیل سوئی افغانستان کی جیل میں دیکھا تھا تب جو ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ کے جو وقیل ہیں جب انہوں نے یہ بات کہی کہ افغانستان کی جیل میں ان کو دیکھا تھا اور آخری ٹائم میں نے افغانستان کی جیل میں دیکھا تھا تو یہ خبریں پہلان شروع ہو پڑی تھی اور ابھی یہ پھیر رہی ہے مزید پھیلیں گی کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ جو ہیں وہ افغانستان پہنچ جائی ہیں دیکھیں جو ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ کی بین لازٹ ٹائم گئی تھی تو یہ جو ڈاکٹر آفیا صدیقی کے جو اب وقیل ہیں جو کہ امریکہ کے وقیل ہیں وہ یہ بات کریں کہ لازٹ ٹائم انہوں نے ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ کو دیکھا تھا تو یہ بات دوزار بیس کے پیچھ والی بات ہے یہاں پر اب ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ کی جب بین گئی تھی تو اس ٹائم جو ڈاکٹر آفیس دیکی صاحبہ تھی وہ امریکہ کی جیل میں تھی اور سینیٹر مشتاق احمد صاحب جو ہیں وہ بھی امریکہ کی گئے تھے اور انہوں نے ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی ان شارٹ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی جو آخری انفرمیشن ہے جو میں نے ریسرچ کی ہے اگر ڈاکٹر آفیس دیکی صاحبہ اس ٹائم افغانستان ہوتی تو ڈاکٹر آفیس دیکی صاحبہ کی جو بین ہے رقالبا ڈاکٹر فوزیس دیکی صاحبہ میں اگر ان کا نام گلہ لے رہا ہوں تو اس کے لیے میں مادر چاہتا ہوں تو ان کی طرف سے آج ایک نیا لیٹس میان سامنے آتا ہے پہلی بات یہ دوسری بات یہ کہ اس ٹائم مین سٹیم میڈیا کے اوپر یعنی کہ جو ٹی وی چینز ہیں وہاں پر یہ خبر نشر ہو رہی ہوتی لیکن یہ خبر محدود ہے سوشل میڈیا کی ہاتھ تک تو سوشل میڈیا کی جو خبر ہے آپ اس کو آدھا جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں آدھا سچا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر آفیہ سنکی صاحبہ افغانستان پہنچ آئی ہے اور ڈاکٹر آفیہ سنکی صاحبہ کا اگلا پڑاوز جو ہوگا وہ پاکستان ہوگا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسا ممکن ہو پائے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر آفیہ سنکی صاحبہ کیا پاکستان کی جتنے بھی مسلوم جو شہری ہیں جس میں ڈاکٹر آفی اسدیکی صاحبہ بھی شامل ہیں ان سے بہت جتنے بھی لوگ امریکہ میں ایلینڈ میں دبائی میں بھسے ہوئے ہیں جیلوں میں ہیں وہ پاکستان واپس آئیں ہماری یہ خواہش ہے ہماری یہ دعا ہے کہ ڈاکٹر آفی اسدیکی صاحبہ واپس پاکستان ہے تاکہ ان کے اوپر جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں جتنے بھی زیادیاں ہو رہی ہیں وہ زیادیاں بند ہوں لیکن ابھی لاسٹ انفرمیشن یہ ہے کہ انفوچنڈلی بدقسمتی سے ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ڈاکٹر آفی اسدیکی صاحبہ امریکہ میں ہے افغانستان کی جو خبریں تھی وہ میں نے آرٹیکل کا عوالہ دے دیا آپ کو تمام ترچیزیں بتا دی تمام ترچیزیں آپ کو سمجھا دی ایک ایک پوائنٹ ایک چیز کو یہاں پر ڈسکشن کے ذریعے اپنی جو میرے پاس انفرمیشن تھی اس انفرمیشن کے ذریعے میں نے آپ تک یہ مکمل خبر پوچھانے کی کوشش کی تاکہ آپ جو یہ سوشیل میڈیا کے اوپر یہ خبریں چاہ رہی ہیں جہاں پر یہ خبریں بہر رہی ہیں آپ وہاں پر جا کر نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ یا میری ویڈیو کا لنک دے دیں تاکہ ان کو پتا جا جائے کہ ڈاکٹر آفیس دیکی صاحبہ اب کہاں پر موجود ہیں فیملی ذراعے کے مطابق ڈاکٹر آفیس دیکی صاحبہ امریکہ میں ہیں اور اسی وجہ سے آفیس دیکی صاحبہ کی جو بین ہے وہ امریکہ گئی تھی اگر فیملی ذراعے کے مطابق افغانستان میں ہوتی تو ڈاکٹر آفیس دیکی صاحبہ کی بین امریکہ جانے کے بجائے افغانستان جاتی اور اگر وہ پاکستان اس طرح موجود ہوتی تو پھر تو ہمیں خوشی منانی چاہیے تھی انشاءاللہ خوشی منائیں گے انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا اور انشاءاللہ ہم وہ وقت دیکھیں گے انشاءاللہ پاکستان کے اوپر اچھا وقت آئے گا اور انشاءاللہ ڈاکٹر آفیس دیکی جو کہ کون کی بیٹی ہیں انشاءاللہ بہت جلد ہمارے درمیان ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اللہ حافظ پاکستان